کریں گے آج کی بڑی خبروں کی بولی ووڈ کے اکٹر عمران خان نے خود کیا اپنی بیماری کا خلاصہ کیجئے ان کے لیے دعا اور نہیں ٹوٹے گا رام سے تو اس کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے کل ہے شنشچری اماوشیہ کیسے کرے شنیدیو کو پرسند یہ آپ کو بتائیں گے پنڈت نتین اپاد دھیا لیکن شروعات کریں گے عرفان خان کی خبر سے انہوں نے خود ان کی بیماری کا خلاصہ کیا ہے کون سی بیماری ہیں انہوں نے بتائیں گے دیپیوٹی ایڈیٹر کملیش مہشوری سیدھے مدی پر آئیں تو عرفان خان نے آج دو پہر میں جو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ انہیں نیورو اینڈوکرائن ٹیومر ہے میڈیکل سائنس کی بھاشا میں اسے کہیں تو شریر کے انتر جو اینڈوکرائن گلینڈز ہوتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے پورا شریر کے اندر اس میں سات پرمک گرنثیاں ہوتی ہیں جنہیں ہندی میں ہم انتہ اسطرابی گرنثیاں کہتے ہیں جو اوپر پیوش گرنثیاں پیٹیٹری گرنڈ سے لے کر کے نیچے جو ہے ریپروڈکٹیو آرگنز تک گینے ٹیسٹیکل اور اوری تک گرنثیاں ہوتی ہیں اور اس میں کڈنی ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے پینکریاز ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے اندر جو آپ کا گلے والا پارٹ ہے تھائیمس یہاں پر ایک گرنڈ ہوتی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ برین کا جو پیٹیٹری گرنڈ ہوتی جس کو ہم ماسٹر گرنڈ کہتے ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتی تو آج جو ایرفان خان نے کہا ہے کہ آپ میری جو بیماری ہے اچھا اس سے پہلے ہم ان کے ٹویٹ کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی سلجہ ہوا سا ٹویٹ کیا ہے اور شروعات انہوں نے ایک تھوٹ سے کیے ایک وچار سے کیے جو ایک مشروع داشنک مارگریٹ کا تھوٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم زندگی سے جو ہے زندگی کے اوپر اس بات کا اوبلیگیشن یا آروپ نہیں لگا سکتے کہ جو ہم نے اس سے چاہا تھا اس نے وہ ہمیں نہیں دیا کئی بار ہمارے سامنے زندگی میں ایسی باتیں آتی ہیں یا ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں بہت زلدی کچھ سکھا جاتی ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور میں آج جو ہے آپ سب کے سامنے اپنی بیماری کو بتا رہا ہوں اور کیونکہ مجھے نیورو اینڈوکرین ٹیومر ہے اور اس کے علاج کے لیے مجھے ویدیش جانا پڑے گا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے اور میں ویدیش جا رہا ہوں اس کے لیے آپ میرے لئے دعا کیجئے اور ساتھ میں انہوں نے ایک چیز جو پرانی افوائیں تھیں تمام رومرز تھے کہ ان کو کوکلہ بین ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا اور ان کو برین ٹیومر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ گوگل کر کے پتا کر لیجئے کہ کیا استحتی ہے کیا چیز ہے اور یہ بھی کہا کہ ساتھ میں میں کئی ساری کہانیاں لے کر کے لوٹوں گا یعنی جو ٹویٹ سے اس سے ایسے سنکید میں ملتے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کو بہت حد تک جان چکے ہیں اپنی استحتی کو سمجھ چکے ہیں اور کہیں کہیں بہت پوزیٹیو ہیں اس بات کو لے کے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اسی لئے انہوں نے دعاوں کی بات کی ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ میں بہت سی کہانیاں لے کر لوٹوں گا ہے نا میرے پاس کئی کہانیاں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں بیٹوین دے لائن کہ ارفان کی جو بیماری ہے اور ویسے بھی انڈوکرائن نیورو انڈوکرائن والا جو کینسر ہے اگر یہ صحیح سمجھ پہ پتا چل جا تو یہ بہت لا علاج نہیں ہے اور چونکہ اب پہلی اب انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ویدیش جا رہے ہیں بات یہ بھی آ رہی کہ شاید وہ لندن جائیں گے تو نشیط روپ سے اگر اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ انہیں ملے گا ایک ورلڈ کلاس تو دیفنیٹلی یہ بیماری جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور باقی دعائیں ہیں ان کے لئے دعائیں تو ہیں فین سے بھی دعائیں کریں گے اور کئی دونوں سے یہ سسپنس تھا کمنیز جی جو انہوں نے خود اس کو ختم کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی پتنی ایک پوست کر چکی ہے اور بتایا کہ میرے پتی اور بیس پرینڈ ہیں وہ یودھا ہیں اور وہ لڑ کے رہیں گے اور ہم جیت کے رہیں گے یہ بات ان کے وقتیتوں کو بھی بتاتی ہے ان کی اس پشتوازیتہ کو بھی بتاتی ہے ان کی جو ان کی جو ایک ودوتا ہے یا جو ان کے کردار ہیں جو انہوں نے کردار بھی کی ہیں فلموں کے اندر اور ایک اچھے سلجھے انسان کے روپ میں جو ان کا جو نیچر ہے اس کو بھی بتاتی ہے تو دیفنیٹلی اس بات کی تاریف کی جانی چاہیے کہ انہوں نے خود ہی اپنی بیماری کے اوپر سے پردہ ہٹایا یہ بہت ریئر بیماری ہے ابھی دو سو سے زیادہ طرح کے ٹیومر اور کینسر ہوتے ہیں اور لگ بگ اسی طرح کا جو انڈوکرین ٹیومر تھا اسٹیو جوپس کو تھا سن دو ازار نو کے اندر جب بتا چلا تھا پہلی بار لیکن اسٹیو جوپس نے بھی کچھ اسی طرح سے کھلاسہ کیا تھا سب کو ایک لیٹر لکھا تھا اپنے امپلوئیز کو اور اس کے بعد میں انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا تھا درباگیس سے وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن ارفان کے لیے اچھی دعائیں کی جانی چاہیے ارفان کے لیے دعائیں کی جانی چاہیے اور ودیش میں وہ اپنی بیماری کا علاج بھی کرائیں گے رکھ کریں گے اگلی خبر کا رام سے تو نہیں ٹوٹے گا جی ہاں اس پوری خبر کو سمجھائیں گے میرے سیوگی بیباد سانے دیکھیں شرکاند یہ جو ہے وہ پورا رام سے تو کا مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے لمبے وقت سے اور اس میں آج کینس سرکار نے کہا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہاں پہ رام سے تو کو اور اگر کوئی وہاں پہ پروجیکٹ ہے تو وہ اس میں اندھیان رکھا جا گے کہ نقصان نہ پہنچے اور وہ دیشت میں وہ پروجیکٹ بھی ہو جائے اب اگر یہ اس کی پریقلپنا کی اس کی میں بات کروں تو اس کی سب سے پہنے شروعات ہوئی تھی 1860 ہمیں ایک بریٹش کمانڈر تھے انہوں نے اس کی جو ہے وہ پریقلپنا کی تھی کہ ایسا ایک ہونا چاہیے سمدروں کی آواجائی کے لیے وہاں کے بیچ میں اب یہ جہاں بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اس رام سیتو کو منا جاتا ہے جہاں پہ بھگوان شری رام گئے تھے جہاں سے جس سیتو کے سہارے شریلنکا پہنچے تھے تو یہ وہی حصہ ہے جو تمیل نادو کو شریلنکا سے کنیٹ کرتا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ابھی فیلحال جو جہازوں کا مومنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا منگال کے کھاڑے اور عرب ساگر سے جہاز آتے جاتے ہیں انہیں شریلنکا کو پورا پار کرتے ہوئے جانا پڑتا ہے لیکن بیچ میں وہاں پر ایک سکوپ ہے جو مننار کے کھاڑی ہے وہاں کے بیچ میں سے ایک سمدر کا ایک ایریا ہے جہاں سے جہازوں کے آواجائی ہو سکتی ہے تو یہ جو سیتو سمدرم پریوجنا ہے وہ ہے کہ وہاں پہ ایک چینل وہاں پہ کھوٹ کر ایک بنا دیا جائے قریب 80 کلومیٹر لمبا اس سے یہ ہوگا کہ جہازوں کا 30 گھنٹے کا وقت کم سے کم اس سے بچے گا ایسا ان کا نومان ہے تو اس میں جو ہے وہ چکی یہ ایک اس میں ایک آستھا بھی لوگوں کی بڑے تفکیے آستھا کا وشائے ہے تو اس لیے جب 2005 میں بھی جب UPS سرکار نے پریوجنا پر آگے بڑی تھی تب اس کا دیجورویں ویرود ہوا تھا بھارت بند بھی ہوا تھا تو یہ بڑا ایک مددہ تب بنا تھا اس کے بعد سے پھر یہ مددہ جو ہے وہ آگے پریوجنا آگے بڑی نہیں اور ٹلتی آ رہی ہے اب کیندر کا اس میں کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے جو بھی وہاں پر بنے تو اس میں رام سیتو جو ایک ایک اس کا ہے اور جو ہم کو سیٹیلائٹ ایمیجز میں بھی دکھتا ہے کہ اندر ایک سیتو ہے جس کو جو ہے وہ جو ہے وہ پشیمی دیش یا پشیمی میڈیا اس کو کہتا ہے اس کو ایڈمز بریج بولتا ہے وہ رام سیتو اس کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے وہاں پر کس طرح سے جہاں جو کا آواغمان ہو سکتا ہے اس بارے میں کہندر سوچ رہا ہے تو یہاں پر بڑا ایک فیصلہ ہے آفتہ کا سیتو مانا جاتا ہے رام سیتو اس لئے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا ایسا کہنا ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا کل شنیشتری اماؤسیہ ہے کیسے کرے پرسند شنیدیو کو بتائیں گے جیون منتقہ نتیر اپاتھ ہے جی شریعانت کل شنیشتری اماؤسیہ ہے اور یہ قریب چودہ سال بعد ایک یوگ بنا ہے کہ چیتر ماس میں شنیشتری اماؤسیہ آ رہی ہے تو نشیدی طور پر یہ ایک دولبی ہوگی کیونکہ اب یہ دو ہزار پچیس میں ایسا ہوگا کہ چیتر ماس میں شنیشتری اماؤسیہ آئے گی جن لوگوں کی کنڈلی میں شنی خراب ہے بھاری ہے ان لوگوں کے لئے کلی پشیش دین ہے کیونکہ پرسوں سے گڑی پڑھوا اور نیا سال ہندو نوور شروع ہو رہا ہے اور اس سووت کا جو ہے مہامنتری بھی شنی ہی ہے تو اس مائنے سے یہ شنیشتری اماؤسیہ کافی مہتپون ہو جاتی ہے پانچ راشیاں جن میں سے دو میں ڈھییا چل رہی اور تین پر ساڑس آتی رش اور کنیا پر ڈھییا چل رہی ہے اور رششک دھنور مکر پر ساڑس آتی ان لوگوں کو کل وشیش پوجن کرنا چاہیے شنی کا شنی کے نمیت دان کرنا چاہیے اگر وہ شنی سے پریشان ہیں کیونکہ ساڑھے ساتھی اور ڈھییا میں اکثر ہم شنی ہمارا امتحان لیتے ہیں کئی بار ہمارے کام سفل ہوتے ہیں پریاسوں میں سفلتا نہیں ملتی ہے کام ڈیلے ہوتے ہیں اور رکاوٹ اور بادھائیں بہت آتی ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے دان کریں شنی کا دان کریں کالی چیزوں کا کالے کمبل کا کالے تیل کا تیل کے تیل کا لوہے کا دان پرانے جوتے چپل چھوڑ آئیں اس ٹائپ کے کچھ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں جو کرنے سے آپ کو شنی کا بھار کم ہوگا اور شنی آپ کو شب فل دیں گے پنڈی جی یہ بھی جانے گے کہ شنیوار ہے اور شنیوار کو شنیششری اماؤس سے آ رہی ہے تو اس کا کیا یوگ ہے اور کتنا فائدہ ہوگا نہیں شنیششری اماؤس سے کہتے ہی ہیں جو اماؤس سے شنیوار کو آئے تو شنیوار کو شنیششری اماؤس سے ہے شنی کے لیے وشیش ہم سادھنا کر سکتے ہیں کیونکہ دو ہی اماؤس سے خاص مانی گئی ہے ایک سومواتی جو سوموار کو آتی ہے اُس دن ہم شیو جی کی پوجا کرتے ہیں اور دوسری جو ہے شنیششری جس میں ہم شنی کی پوجا کرتے ہیں تو یہ نشیط طور پر بہت اچھا سنیوگ ہے کہ نیا سال شروع ہونے کے پہلے ہمارے سامنے ایک موقع ہے شنی سے جو ہمارا بھار ہے وہ ہم کم کریں اور شنی کے نمیت کل ہم پوجن پارٹ کریں سندر کان کا پارٹ کریں ہنومان چالیسہ کا پارٹ کریں تو شنی کے دشپرہاو سے ہم کو کافی رہات ملے گی تو ان اپائے کو اپنا کر شنی آپ کے لئے شبہ ہو سکتے ہیں تو نیوز روم لائف میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ڈینک بھاسکر ڈاٹ کام کے ساتھ نمسکار